موسیقی اسلام علیکم فرینڈز رونک جہان بلوگز میں آپ سب ہی کا ویلکم تو میں آج بنانے جا رہی ہوں ڈرائی فروٹس سپیشل انجیر والا ملک شیک تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کی ریسیپی چینل کی ریسیپی اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور آپ کے فیملی میمبرز میں شیئر کیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں ڈرائی فروٹس والا ملک شیک بنانے کی ریسیپی تو ڈرائی فروٹس سپیشل انجیر کا ملک شیک بنانے کیلئے ہم لوگ کو لگے گا امول فریش کریم ٹھیک ہے یہ کتنی کونٹیٹی میں لگے گا میں آپ کو بنانے کے ٹائم پر بتاؤں گی اور یہ ہے فل کریم ملک دودلی ہوں میں نے اس کے بعد میں ہم لوگ کو لگے گی شکر یہ سب کتنی کونٹیٹی میں لگے گا میں آپ کو بتاؤں گی بادام اور پسٹا جو بھی ڈرائی فروٹس آپ کو پسند ہے آپ لوگ لے سکتے ہیں اور انجیر اس کے ہم لوگ کیا کریں گے سب سے پہلے یہ چھلکیں نکال کے اس کے اندر کا پورا جو پیسٹ رہتا ہے وہ پورا ہم لوگ نکال کے ایک باؤل میں سمیٹ لیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کی ریسپی اور یہ سب پیسنے کے لیے ہم لوگ کو لگے گا چار مکسی کا جار تو آپ لوگ فروٹس کے لیے ایک الگ ہی جار رکھئے تو ہم لوگ یہ انجیر کو اس طرح سے ایسا کھولیں گے اور اس کا جتنا بھی اندر کا مٹیریل ہے یہ پورا ہم لوگ ایک باؤل میں نکال لیں گے یا ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور یہ انجیر ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور جس کو بھی خون وغیرہ جو کم ہوتا ہے وہ لوگ بھی یہ ڈرائی فروٹ کا جوز بنا کے پیئے گے تو ماشاءاللہ ان کا ہیموگلوبین اور بلڈ بڑھنے کے لیے اس کو ہیلپ کرے گا تو یہ ہیلتھ کے لیے ماشاءاللہ بہت اچھا ڈرائی فروٹ جوز ہے تو اسی طرح سے ہم لوگ سارے انجیر کے چھلکیں نکال لیں گے ٹھیک ہے تو چلیے سب سے پہلے ہم لوگ لیں گے یہ انجیر جو میں نے پورا اس کا اندر کا پورا مٹیریل نکال لی ہوں ٹھیک ہے یہ ہم لوگ مکسی کے گرینڈر میں ڈال دیں گے اس کو پورا چھلکیں ساف کر کے یہ دیکھو یہاں پہ چھلکیں ساف کر کے میں نے یہ پورا اس میں نکال دی ہوں اور یہ شکر یہ باؤل سے شکر لیں گے ہم لوگ آپ لوگ ہنڈرڈ گرامز شکر لی جیے یہ شکر بھی ہم لوگ اس میں ایڈ کر لیں گے یا آپ جتنا میٹھا کھاتے ہیں آپ لوگ شکر ایڈ کیجئے گا اور یہ ڈرائی فروٹس بادام پیسٹا یا کاجو اگر ابھی آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں تو میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑے ڈرائی فروٹس بادام اور کاجو بادام اور پیسٹا یہ یہ تینوں کو ملا کے ہم لوگ اس کو دردرہ سا پیسٹ لیں گے زیادہ بارک پیسٹ نہیں کریں گے تو اس کو پیسنے کے لیے ہم لوگ تھوڑا سا دودھ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد میں اور جتنا لگے گا ہم لوگ دودھ ایڈ کریں گے تو ہم لوگ اس میں ڈالیں گے فل کریم ملک تھوڑا سا ون کپ ایڈ کریں گے پیسنے کے لیے اس کے بعد میں اور تھوڑا سا ایڈ کریں گے تو دیکھئے ماشاءاللہ ہمارا انجیر اور ڈرائی فروٹس اور شکر تھوڑا سا دودھ ڈال کے میں نے اس کو ایسا سموتھ تھک پیسٹ بنا لی ہوں ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں ہم لوگ ہمارا تھک ڈرائی فروٹس کا ملکشک بنانا شروع کریں گے میں لوں گی ایک ایسا باول ڈیزائن دار اس میں ڈالیں گے ہم لوگ ڈرائی فروٹس کا اوکے تھوڑا سا دالیں گے اور اس کے اوپر ہم لوگ ڈالیں گے امول کی فریش کریم اوکے اس کے بعد میں ہم لوگ ڈرائی فروٹس اس کے بعد ڈرائی فروٹس دالنے کے بعد ہم لوگ وہ اپس سے ڈالیں گے ہمارا انجیر کا تھک ملکشک پورا بھر کے ڈرائی فروٹس اور اس کے بعد میں واپس سے ہمارا امول کریم کا یہ ملکشک ملک تھک کریم ملک ایڈ کریں گے اور اس کے اوپر ہم لوگ ڈالیں گے ڈرائی فروٹس چوپ کیے ہوئے کاجو بادام پستہ آپ کو جو اچھا لگے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ لوگ فریزر میں ایک گھنٹے کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھئے اور اسے ٹرائی کیجئے تو ماشاءاللہ ہمارا ڈرائی فروٹس کا انجیر والا ملکشک ریڈی ہو چکا ہے تو آپ لوگ بھی اس کو فریزر میں فریزر کر کے آرام سے ایک گھنٹے کے بعد اس کو کھا سکتے ہیں گرمیوں میں یہ بہت اچھی ریسیپی ہے اور یہ ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کسی ٹھک کنسسٹنسی ہوئی ہے تو آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو میرے چانل کو سبسکرائب کیجئے گا تھنک یو